بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیو سپرینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پیسیفکیشنز آف کیمیکلز اور ریاجنٹس اگر ہمارے پاس ریاجنٹس یا کیمیکلز موجود ہیں ان کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں ہم بسکس کریں گے سپیسیفکیشنز میں بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کیمیکلز ہیں کیمیکلز کوئی بھی سبسرانس ہو سکتا ہے لیکوڈ میں ہو سکتا ہے سالیڈ میں ہو سکتا ہے گیس میں ہو سکتا ہے تو یہ پتہ چلانا کیوں کتنے پرسنٹ پیور ہے سالیڈ فارم میں لیکوڈ فارم میں ہے تو اس حوالے سے جو ان کی جو پیرامیڈٹر ہیں مینڈنگ پوائنٹ وائلنگ پوائنٹس لیبلز کی ہوئے ہوتے ہیں ریاجنٹس کے اوپر کیمیکلز جو لیبارٹری میں ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں تو ان پر مینشن کی ہوتا ہے یہ سپیسیفکیشنز کراتی ہیں تو آج ہم بسکس کریں گے سپیسیفکیشنز آف کیمیکلز اینڈ ریاجنٹس کیمیکلز اینڈ ریاجنٹس ریاجنٹس جو لیبارٹری میں ڈیفرینٹ پرپوسیس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں فارٹو ایٹریشن ہے کنسنٹریشن ہے سٹرینٹھ ہے راو مٹریل کو انیلیسیز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیمیکلز بیسیفلی سالیڈ لیگوڈ اور گیس کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے امریکن کیمیکل سوسائیٹی اس نے ریاجنٹس کیمیکلز کو بیسیکلی ٹو کٹیگرائز میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ ون جو کٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز اور سیکنڈ ون ہے پرائیمری سٹینڈر کیمیکلز یہ دونوں ہی لیبارٹری کے اندرین کا اگر یوز کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز ہیں اور ایک پرائیمری سٹینڈر کیمیکلز ہیں ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز جو ہے اس کی پیورٹی کام ہوتی ہے لیس پیور ہوتا ہے جبکہ پرائیمری سٹینڈر کیمیکلز ہوتے ہیں ان کی پیورٹی زیادہ ہوتی ہے میکسیمم پیور ہوتے ہیں 99.95% پیور ہوتے ہیں اور یہ ایکسپینسیب بھی ہوتے ہیں جو کہ پرائیمری سٹینڈر کیمیکلز ہیں زیادہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز آل موسٹ آلیس یوز فار انیلیسیس جنڈر کا انیلیسیس جب ہم کرتے ہیں تو اس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہیں ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز ہیں جو کہ لیس پیورٹی والے ہیں ان کی پیورٹی مینیمم ہوتی ہے جبکہ پرائیمری سٹینڈر کی پیورٹی میکسیمم ہوتی ہے سپوز ریٹ رینج ہے 95% to 100% تو 100 اس میں پھر یہ رینج جو بن جائے گی رینج کے عوالے سے یہ ہوگا کہ 99% اگر 95% to 100% ہے جو جو ریاجنٹ گریڈ کیمیکلز ہوگا اس کی پیورٹی ہوگی almost 95.1% جبکہ پرائیمری سٹینڈر جو کیمیکلز ہیں ان کی پیورٹی ہے 99.95% ٹھیک ہے یہ دو کٹگرائیز میں ان کو جنرلی ڈیوائٹ کیا گیا ہے کس کے مطابق American Chemical Society اچھا پرائیمری پرائیمری جس کے مطابق جس کے اندر کیمیکلز جس کے اندر پیک ہوتا ہے جس کے اندر جس کے اندر باہر لیبل کیا ہوتا ہے اور ان کی specifications mentions کی ہوتی ہیں لیبل کرنے کے بعد standard solution اب ان کو مقصد کیا purpose کہ اس کو general analysis کے لئے استعمال کر جاتا ہے جبکہ prime standards میں ہیں یہ more expensive بھی ہوتے ہیں highly pure بھی ہوتے ہیں تو ان کو specific purpose کے لئے استعمال کر جاتا ہے جو کہ standardization ہے اور standard solution بنانے کے لئے ان کو استعمال کرتے ہیں اور جب standardization کرتے ہیں standard solution بناتے ہیں تو اس کے لئے جو solvator جس میں انہیں dissolve کرنا ہے اس کی category بھی جو ہے وہ specific ہوتی ہیں تو پہنچی category اس کے solvator استعمال کرتے ہیں gas chromatography ہے اس گریڈ کی solvator استعمال کریں گے liquid chromatography اس کے لئے کے mass spectro matrix grade کے chemical جو ہے استعمال کرتے ہیں تاکہ purity اور ہمارے result جو ہے وہ accurate ہے تو NIST NIST National Institute ہے National Institute of standard and technology suppliers نے تو یہ primary standard chemicals جو ہے وہ provide کرتے ہیں primary standard chemicals usually provide کرتے ہیں NIST standard solution standard solution سے کیا مراج ہے standard solution a solution containing precise non concentration جس کی ہمیں concentration پتا ہو اور یہ پتا ہو کہ ہم نے کتنی مقدار جو ہے وہ solvator کی حل کیا ہے solvator کے اندر precise non concentration of chemicals a non weight of solvator dissolved make a specific volume کہ suppose that ہم نے ایک لیٹر volume solvator ہے اس کے اندر کتنی sodium hydroxide 40g ہم نے ایڈ کے یہ ہمیں already پتا ہو کہ یہ اتنی quantity ہم نے solvator کی add ہی ہے in a specific volume usually primary standard chemicals compounds are used اور عام طلب جب ہم standard solution بناتے ہیں تو اس کے لیے primary standard compounds کو استعمال کہہ جاتے ہیں standardization standardization کیا ہوتا ہے standardization is the process of determining the exact concentration اگر ہمارے پاس solution موجود ہیں تو ان میں ایک standard solution ہے جس کی strength ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے molar ہے کتنے normal ہے کتنے molar ہے یا کتنے formal ہے کوئی concentration کا unit استعمال ہوا ہوا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کیا already کتنی concentration دوسرا وہ ہے جس کے وقت میں ہم concentration کا علم نہیں ہے ہم نہیں جانتے کتنے concentration کا ہے کتنے molar ہے کتنے normal ہے تو اس کو جب ہم standardize کرنے لگتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں standard solution استعمال کہتے ہیں prime standard chemicals ہوتے ہیں جو 99.95% تک pure ہوتے ہیں یہ کیونکہ purity زیادہ ہوتی ہے exact concentration of solution titration اب standardization کے لئے usually technique جو procedure آپ کرتے ہیں وہ titration ہے titration is a type of analytical procedure often used in standardization standardization میں سمال کیا جاتا ہے تو titration basically کیا ہے titration and exact volume of one substance ایک substance کا exact volume اور koncentration بھی پتا ہوتی ہے اور دوسرے volume کے دوسرے substance کا volume پتا کنسٹریشن کے بارے میں علم نہیں ہوتا جو کہ ہم جانانا چاہتے ہیں تو standardization کرتے ہیں is reacted with the noun amount of another substance کے ساتھ ہم اس کو standardize کرتے ہیں اور standardize کرنے کے لئے ہم different formulas use کرتے ہیں جن کو dilution formulas بھی کہہ سکتے ہیں اور concentration یا standardization کے لئے بھی استعمال کے جاتا ہے تو basically 3 formulas ہیں جو کہ user formula used for standardization ایک noun ہے یعنی standard solution جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے اور دوسرا ہے unknown unknown تو noun solution میں آ جائے گا ہمارے پاس m1 v1 اور جب کہ unknown میں آ جائے گا m2 v2 m1 v1 سے مراد molarity of standard solution اور volume of standard solution اسی طرح unknown کے لئے molarity of unknown solution یعنی جس کو ہم نے standardize کرنا ہے اور v2 سے مراد ہے volume جو کہ ہم نے لیا ہے standardization کرنے کے لئے unknown sample کا اسی طرح concentration بھی c1 v1 بھی use ہوتا c2 v2 بھی use ہوتا اور m1 v1 اور m2 v2 کو بھی use کیا جاتا ہے تو dear students آج کا ہمارا topic تھا specifications of chemicals and reagents کے آواز سے جو کہ ہم نے discuss کیا ہے تو chemical solid record of gas ہو سکتے ہیں american chemical society نے ان کو standardized کیا ہے specification میں basically percentage priorities وغیر ہوتے ہیں characteristics ہوتی ہیں وہ label کی کیا ہو ہوتا ہے تو reagent grade chemicals ہیں primary standard grade reagent grade chemicals higher pure reagent grade less pure and primary standard higher pure less pure expensive and primary standard more expensive and reagent grade chemicals are normally which industry prepare is label that percentage priority minimum percentage priority پہ ہوتے ہیں جو کہ primary standard maximum percentage purity پہ purity ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے تو یہ institute ہے جو generally NIST کے نام سے ہے اور primary standard chemicals provide کرتا ہے پھر ہم نے دیکھ کہ standard solution کیا ہوتے ہیں standard solution جن ki strength ہمیں معلوم ہوتی ہے اور standardization کے proper پر 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 prime standard chemicals جو استعمال کرتے ہیں تو standardization سے مراد ہے کہ جس میں ہم نے ایک solution کی strength ہمیں پتا ہوتی ہے یعنی کہ standard solution کو استعمال کرتے ہوئے ہم unknown solution کی concentration ہے وہ find out کر لیتے ہیں پھر ہم نے ان کے concentration کے فارمول یعنی standardization کی لئے فارمول use ہوتے ہوتے جس میں N1 NK1 value values from noun consider کر لیتے ہیں standard solution کہلیں گے دوسرے bound unknown یا آن جس کے بارے میں find out کرنا چاہتے ہیں it was all about today's lecture it was a very comprehensive اور یہ عام طور پر ہم نے ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کون سے grade ہم نے chemical use کرنا اور purpose یہ ہے کہ پرائمی سٹیمٹرڈ کریں گے تو اس کے لئے solvents بھی ہمیں اتنا ہی پیور استعمال کرنا چاہیے جو کھائی پرفارمیس لپڑ کرومیٹوگرافی گریڈ کا ہو گیس کرومیٹوگرافی گریڈ کا ہو جس ہی جس ہم کہتے ہیں اور ماس پیکٹرومیٹری یعنی جو ٹیکنیکس ہیں جو سپیریئر ٹیکنیکس ہیں پار انیلیس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں وہ ایکس ٹیکنی ٹیکنیکس ہیں ہو بھی تو اس کے گریڈ کے جو solvents موجود ہوتے ہیں methanol ہے اتنل ہے جو جس جس لیول کا solvents ہوگا جو ہمارا ڈیلمنٹ solvents ہو سکھون اس سمال کریں ٹھیک رسولین تکیو اللہ پیس